اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز توجہ کا مرکز بن گیا ایک سہر تو دوسرا سب ایسر کون کس پر بازی لے جائے رائے دینے والے اور پیشگوئی کرنے والے سب ہی مہتات میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساتھ بجی شروع ہوگا پاک بھارت میچ کے حوالے سے پاکستانی کھگٹ ٹیم کے کپتان بابر آزب نے کہا ہے کہ ہم نے ریلیکس رہنا ہے دباؤ نہیں لینا خود پر اعتماد ہے سو فیصد کھیل پیش کریں گے پہلے دو میچز بہت اہم ہیں لیکن ہمیں اعتماد ہے کہ ہم اچھا کھیلیں گے پاک بھارت میچ ایک بڑا میچ ہوتا ہے آسا پر قابو پانا رکھنا ہوگا ادھر بھارتی ٹیم کے کپتان ویاد کوہلی نے کہا ہے کہ میرے حساب سے پاکستانی ٹیم مضبوط ہے اور ماضی میں بھی مضبوط ہے وزیر آزم عمران خان بھی پاکستان کی جیت کے لیے پر امید وزیر آزم عمران خان نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پاک بھارت ٹاکرے میں گرین شرٹس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر آزم نے کہا پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ موجود ہے اور پاکستانی ٹیم آج بھارت کی خلاف کامیاب ہوگی دعا ہے قومی ٹیم بھارت کو شکست دے انشاءاللہ بھارت سے ضرور جیتیں گے چاچا کرکٹ کی دلی خواہش پوری ہو گئی اور انہیں بلاخر پاک بھارت میچ کا ٹکٹ مل گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر منصور رانہ نے چاچا کرکٹ کو بڑے ٹاکرے کا خصوصی ٹکٹ دیا چاچا کرکٹ نے ہفتے کو سوشل میڈیا پر شکوا کیا تھا کہ دوبائی پہنچنے کے باوجود وہ ٹکٹ سے محروم ہیں سعودی عرب کے دورے پر محجودہ وزیر آزم عمران خان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی وزیر آزم عمران خان نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نوی میں نوافل بھی ادا کیے عمران خان آج میڈل ایسٹ گرین انیشیئیٹیف کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض روانہ ہوں گے اس کے علاوہ وزیر آزم سعودی وزارت سرمایہ کاری کے اطلاع ہیڈلائنس آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے ٹوڈہ رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک پر کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹوٹ ٹی وی موسیقی